موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فورٹی ٹو اور میں ہوں نادیا خان اور میں ہوں ماہین سید سب سے پہلے ایک نظر سٹی ہیڈلائن سپر جب آد رفیق ملک کو نیا کمیشنر لاہور تائنات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری نو جولائی کو اپنا چار سمحا لیں گے گردوں کی غیر قانونی فروغ چمالی چھاؤنی پولیس مرکزی ملزمان کو تحال گردتار نہ کر سکی جبکہ عدالت نے گردوں کا کاروبار کرنے والے ساتھ رکنی گینگ کا جسمانی ریمان دے دیا شہر میں میڈیکل سٹور کی ٹیکنگ پر معمور دس ڈرگ انسپیکٹروں کے پاس گاڑی ہے نہ ٹیلی فون جبکہ چھاپا مار ٹیم کو سیکیورٹی بھی میسر نہیں مونسون میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں میں قصوصی انتظامات مکمل جبکہ سیون اپ ہاتھ اٹھ پر دوس مارکیٹ کے برساتی نالے کی تعمیر التوا کا شکار ٹاؤن ہال میں سرکاری پاکنگ سینس کی نیلامی ایک سو ایک ٹھیکا جات سات کروڑ چھتر ہزار روپے میں نیلام کر دیے گئے روانر لطیب خوصہ کی صبائی محفظت کے فیصلوں کے غلاف ہفتہ وار اپیلوں کی سماع صوبہ بھر کے سائلین بھی فیصلوں سے مطمئن گیس ٹار سپورٹ کا کہنا میں چھاپا رہان کین پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ایمبرویڈری فیکٹری سے لاکھوں روپے کی گیس چوری پکڑی گئی کروڑوں روپے کا سیلز ٹیک فوٹ بورٹ کرنے والی شہر کی ستائیس کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کے وارنٹ کرتاری جاری سیکیٹری ایکسائز کے پانچ ڈائریکٹرز کے تقرور اعتبادلے کے احکامات ایڈیشنل سیکیٹری ایکسائز مسعود الحق کو ڈائریکٹر ریجن اے لاہور تائناس کر دیا گیا کسی بھی قیمت پر ملکی خودمفتاری دعو پر نہیں لگنے دیں گے وزیرالہ شہباز شریف کا الحمرہ میں تقریب سے قطاب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نباز شریف کا ڈینٹل پروفیشنل کلینک میں دانتوں کا چیک اپ آمد اور روانگی کے وقت لبرٹی کی ٹریفک بھی رواند دوان رہی وی جی رینجلز پنجاب محمد حلال کا وحقہ باجر کا دورہ پرچہ متعلنے کی تقریب دیکھی مصری شاہ پولیس کا منشاعت پروشوں کے قلاف فریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار دو کلو ہرائن برامت دوسری طرف پرانی انارکلی پولیس نے عبدالوحیب گین کو پکڑ لیا پروڈیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے ملازمین کا جبری طور پر نکالے گئے ساتھیوں کی بہالی کے لیے احتجاج جبکہ ریڈی میٹ گارمنٹ یونین گوندی سپر مارکیٹ کے تاجروں کا یونین کے صدر کو تشدد کا نشانہ بنانے کے قلاف مظاہرہ اور ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے پاک بنگلہ دیش میچ کل ہوگا پنجاب سٹیڈیم میں تیاریاں اروج پر ٹیمو کی پریکٹس سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیرلائنز آپ نے دیکھی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حکومت پنجاب نے کمیشنر سرگودہ دویین جواد رفیق ملک کو تبدیل کر کے کمیشنر لاہور دویین تائنات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو نو جولائی کو اپنے عہدے کا چارٹ سمحا لیں گے جواد رفیق ملک کا تعلق ڈی ایم جی کے پندرے کامن سے ہے وہ اس سے قبل سپیشل سیکیورٹری ہیلتھ اور ڈائریکٹر فوڈ بھی رہ چکے ہیں جواد رفیق ملک اس سے پہلے محکمہ ہلتھ اور صوبے میں مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں گردوں کی غیر قانونی فروخت میں ملاوث مرکزی ملزمان کو شمالی چھاؤنی پولیس تحال گرفتار نہ کر سکی جبکہ دورانے تفتیش گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ مرکزی ملزمان یورال لرجسٹ ڈاکٹر سناؤلہ اور ڈاکٹر امران غیر قانونی آپریشن کرتے تھے پولیس کے مطابق شمالی چھاؤنی کے علاقے الفیصل ٹاؤن سے گردوں کی غیر قانونی فروخت میں گرفتار ملزمان نے دورانے تفتیش انکشاف کیا ہے کہ سکینڈل کا مرکزی ملزم ڈاکٹر سناؤلہ گنگارام ہسپتال میں کام کرتا ہے جبکہ ڈاکٹر امران نیو ہسپتال میں تائینات ہے گروہ کا سرخنہ خوشید ہومیوپیتک ڈاکٹر ہے اور پرائمی سکول ٹیچر بھی پولیس کے مطابق سکینڈل کے مرکز میں ملزمان گرفتاری کی کوششیں کی چاہ رہی ہیں لیکن تحال وہ مفرور ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ کیس کی مزید تفتیش کے لیے ہیومن آرگن ٹرانسٹار اتھارٹی کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر سناؤلہ اور ڈاکٹر امران اس سے قبل بھی گردے فروخت کرنے کے سکینڈل میں ملوث رہ چکے ہیں گردوں کی خرید و فروخت کے الزام میں گرفتار دو ڈاکٹر سمیت سات افراد کو جسمانی ریمانٹ پر شمالی چھاؤنی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جیڈیشل میجسٹریٹ ملک شفیق احمد کی عدالت میں شمالی چھاؤنی پولیس نے ڈاکٹر انیز ڈاکٹر مبشر محمد امران مشتاق احمد سغیر یونک ندیم فیاض اور علی اکبر کو پیش کیا کیس کے مدعی محمد ریاض نے الزام عائد کیا کہ ملزمان غیر قانونی طور پر گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں پولیس نے بتایا کہ ڈاکٹرز کے علاوہ تمام ملزمان اقرار جرم کر چکے ہیں ان کے ساتھ دو سرکاری ہسپتالوں کے بعض ڈاکٹرز بھی ملوث ہیں جبکہ اس گینگ کے اہم کردار ڈاکٹر سناللہ ڈاکٹر علی امران اور مکان کرائے پر حاصل کرنے والا شخص خوشید بھی شریک جرم ہیں جو تحال مفرور ہیں پولیس کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ملزمان شہریوں کے گردے نکال کر عرب ممالک میں فروخت کرتے رہے ہیں اس الزام کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر مبشر نے کہا کہ وہ فری ڈسپنسری چلاتے ہیں گردے فروخت کرنے جیسے گھنونے کاروبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عدالت نے فریقین کے درائل سننے کے بعد پولیس کو ملزمان کا تین دن کا ریمان دے دیا ادھر محلے سے پتا چلا یہ تقریباً چھ ماہ سے مکان انہوں نے قرائے پر لیا ہوا تھا تو ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ ادھر پاکستان میں آتے ہیں ادھر سے وہ گردے خریدتے ہیں کافی یہ مہنگا کاروبار ہے اور اس میں کافی یہ جو لوگ ہیں یہ جل سادی سے غریب لوگوں کو پھنسا کر کافی پیسے بٹو رہے تھے کل وہاں پہ سب انسپیکٹر سعید نام کا ایک آیا ہے شمالی جھونی سے سیول کپڑوں میں اور ایک اس کلینک کے سامنے کوئی ڈوگر نام کا اے ایس ای ہے جو کہ تھانا مستو آباد میں تانیات ہے یہ سیول کپڑوں میں آئے ہیں انہوں نے اندر سے آگے کلینک لوگ کیا ہے پھر انہوں نے چار پانچ اور بندوں کو بلویا ہے وہاں پر پھر وہاں پہ انہیں دکٹرز کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ چیک کروائیں انہوں نے چیک کی اندر سے تو بعض انہوں نے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پہ غلط کام کرتے ہو حالانکہ وہاں پہ ایک پیشنٹ تھا اس کا اپینڈکس کا اپریشن ہو رہا تھا شہر میں چار ہزار سے زائد میڈیکل سٹورز کی چیکنگ پر معمور دس ٹرک انسپیکٹروں کے پاس گاڑی ہے نہ ٹیلی فون جبکہ چھابا مار ٹیم کو سیکیورٹی بھی میسر نہیں ہے صلح حکومت کے شبہ صحت میں شہر بھر کے لیے دس ٹرک انسپیکٹرز ٹاؤنز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ٹرک انسپیکٹرز کے پاس شہر بھر میں جسٹرڈ چار ہزار سے زائد میڈیکل سٹورز کی چیکنگ اور غیر میاری اور جالی عدویات کی فروخت کے علاوہ کاروائی کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے ٹرک انسپیکٹرز کو کسی بھی قسم کے وسائل دستیاب نہیں ٹرک انسپیکٹرز کے پاس پکڑی گئی عدویات کو رکھنے کے لیے کوئی سٹور بھی میسر نہیں ہے جس کے باعث بیشتر کیس پروپٹی ٹرک انسپیکٹرز کے کمروں یا کھولی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں کچھ عرصہ کب ٹرک انسپیکٹرز کے لیے خریدے گئی پانچ گاڑیاں بھی انہیں نہیں دی گئیں بلکہ وہ محکمہ صحت کے دیگر افسران کے زیر استعمال ہیں اس صورتحال کے حوالے سے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کم وسائل کے باوجود رگ انسپیکٹرز انتہائی موثر انداز میں کام کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت سے استعدابی کی گئی ہے تاکہ رگ انسپیکٹرز موثر انداز میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکیں ٹیپا حکام کی طفل تسلیہ حقیقت کا روپ نادھار سکیں سیون اپ پھارٹک فردوس مارکیٹ کا برساتی نالہ دوسری ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود تکمیل کے کورسوں دور ہے ٹیپا حکام نے سیون اپ چوک ایم ام آلم روڈ لارنس روڈ گڑی شاہو ریس کوش جنکشن جیل روڈ ملانہ شاکت علی روڈ باغیچنہ کوئنس روڈ اوریگل چوک سمیت شہر کے دس اہم مقامات پر دو ماہ قبل پندرہ کروڑ پے کی لاغت سے برساتی نالوں کی تعمیر شروع کی تھی ڈائریکٹر انجینرنگ کنسٹرکشن مظر حسین خان نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ برساتی نالوں کی تعمیر پندرہ جون تک مکمل کر لی جائے گی لیکن ٹیپا حکام یہ حدف پورا نہ کر سکی جس پر تیس جون کو ڈیڈ لائن دے دی گئی دوسری ڈیڈ لائن گزنے کے باوجود پندرہ دوس مارکیٹ کے برساتی نالوں کی تعمیر التوا کا شکار ہے جس کی وجہ سے واسہ کو حالیہ بارشوں میں نکاسی آپ کے لیے گول برک میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا سرائے کا کہنا ہے کہ برساتی نالوں کو مین لائنز کے ساتھ نہیں جوڑا گئے جس سے انہیں مشکل پیش آ رہی ہے تاہم ٹیپا حکام ابھی برساتی نالوں کی تقمیر سے متعلق تزبزب کا شکار اور حتمی تاریخ دینے سے کاثر ہیں بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید آہم خبریں اس سے پہلے ایک ویک ہمارے ساتھ رہیے سلائن سلامیہ نے ریونیو بڑھانے کے لیے پارکنگ سٹینٹس کی نعلامی کا نیا طریقہ اپنا لیا ٹھیکے داروں کی نامنظوری کے باوجود محکمہ شہری سہولیات نے ایک سو ایک ٹھیکے سات کروڑ چھتہ ہزار روپے میں نعلام کر دی ہیں مزید دیکھتے ہیں عمران یونس کی اس ریپورٹ میں سرکاری پارکنگ سٹینٹ کی نعلامی ٹاؤن ہال میں منقض کی گئی جبکہ نعلامی کا عمل شفاق بنانے کے لیے ڈیو شہری سہولیات کورن عثمان اور نمائندہ کمیشنر زریف ستی نے اس کی خود نگرانی کی نعلامی میں پارکنگ سٹینٹ کے تین سو باسٹھیکا جات رکھے گئے جنہیں نئے طریقے کار کے تحت پیکجز میں تقسیم کیا گیا تھا ایک پیکجز میں سات سے سولہ ٹھیکے رکھے گئے تھے جس پر ٹھیکے داروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے نعلامی کا بائیکارٹ کر دیا ایک ٹھیکے گئے تھا دو گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد نعلامی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا تاہم نعلامی کے بائیکارٹ کے حوالے سے ڈیو شہری سہولیات کا کہنا ہے کہ پرانے طریقے کار سرکاری ریونیو میں کمی کا باعث تھا جو ہماری پروفیٹیبل سائٹس تھی وہ آکشن ہو جاتی تھی اور ایک جو ہے لاؤس میکنگ اور نیو پروپوز تھی اس کے لیے کوئی بیڈ نہیں کرتا تھا لیکن کانٹریکٹرز نے ایک یونٹی میں رہے ہیں اور ایک یونٹی میں لیا ہے کہ ہم اس آکشن کو فلاپ کریں گے تو پھر بھی اس میں جو آٹھ دس بارہ سائٹس تھی جو وہی انہوں نے نکال لی ہیں نعلامی میں رکھے گئے چالیس میں سے صرف بارہ پیکج سات کروڑ چوہتر ہزار میں نعلام ہو سکے جبکہ باقی ماندہ ٹھیکوں کی نعلامی کے لیے نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کیامرامین مقصود بٹ کے ہمرا عمران یونس سیٹی 42 ٹاؤن ہال سوئی گیس ٹاکس فورس نے کانہ میں چھاپے مارکر ریحان کین پرائیوٹ لیمیٹڈ اور ایمرائیڈری فیکٹری سے لاکھ روپے کی گیس چوری پکڑ لی اس بارے میں مزید افصالات جانتے ہیں شاہد سپرا کیس رپورٹ میں سوئی گیس ٹاکس فورس نے کانہ میں بڑے پیمانے پر گیس چوری کی اطلاع پر چھاپا مارا تو ریحان کین فیکٹری سے دو سو فٹ کے قریب غیر قانونی سپلائی لائن پکڑی گئی یہاں پہ ایک جو ہے ہمارا قانونی ایک میٹر لگا ہوا تھا اور یہ ایک ہاؤزری فیکٹری ہے اور ہاؤزری فیکٹری والوں نے ایک فیک میٹر کے ذریعے اپنے جو پاور جنریشن ہے وہ کر رہے تھے اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق دو سے تین لاکھ روپے گیس چوری کر رہے تھے اور یہ ہم نے اس کو پکڑا ہے اس کی لائن کاٹ دیا سیل کر دیا سوی گیس حکام کے مطابق گیس مافیا کی مدد سے میٹر ریڈنگ کی تاریخ سے قبل غیر قانونی میٹر کی جگہ قانونی میٹر نصف کر دیا جاتا تھا تاکہ چوری پکڑی نہ جا سکے گیس چوری میں ملوث افراد کا کہنا ہے کہ ان سے شاہد نامی شخص مہانہ سات ہزار روپے وصول کرتا رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ محکمہ گیس کا ملازم ہے سوی گیس حکام نے گجیو متا میں بھی چھاپا مارا اور گریلو میٹر کے کمرشل استعمال پر کاروائی کی یہاں نہ صرف ایمبرائیڈری چلائی جا رہی تھی بلکہ ساتھ میں بنے فلیرز کو بھی گیس فرہم کی جا رہی تھی کیمرامین واجد علی کے ساتھ شاہد سپرا سیٹی فورٹی ٹو بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید عام خبریں اس سے پہلے ایک ویک ہمارے ساتھ رہیے نفعہ ہزار لاہوریوں کے شناختی کارڈ ایک ساتھ ایکسپائر ہو گئے ہیں نادرہ کے دفاتر پر لوگوں کا رش لگ گیا ہے لیکن نادرہ ملازمین کے حسن سلوک کی وجہ سے اکثر مایوس واپس لوڑ گئے ہیں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں شہاب الدین ڈوگر کی اس رپورٹ میں تیس جون کو نوے ہزار کومیش ناختی کارڈ زائد المیاد ہو گئے جس کے نتیجہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نیک کارڈ بنوانے کے لیے شہر کے مختلف لاکھوں میں قائم نادرہ کے دفاتر پہنچی مگر اکثر دفاتر میں عملیہ کے ناروہ سلوک اور کومیشن مافیا کے ہاتھوں تانگ آ کر واپس چلی گئی سمنہ باد اور باغوان پورا میں نادرہ کے دفاتر کے باہر کسی بھی جگہ فیس کی شہرہ درج نہیں ہے اور لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں کم پیسے دینے والوں کو بار بار چکر لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے سمنہ باد اور باغوان پورا میں نادرہ کے دفاتر کے باہر سائلین کے بیٹھنے کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں نوجوان تو کسی نہ کسی طرح وقت گزار ہی لیتے ہیں لیکن بزرگ شہری اور شیر خار بچوں کی ماں پریشانی سے دوچار ہو جاتی ہیں ان دفاتر کے باہر سائلین کا رش کم کرنے کے لیے نادرہ حکام نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پرچی لے کر چلے جائیں اور سے پہر میں دوبارہ چکر لگائیں دور درہ سے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ سارا دن سفر ہی کرتے رہیں اور قرائے بھرتے رہیں کام پھر بھی نہیں ہوتا کرلائیں تو کالی دی کہہ رہے ہیں صبح آنا آج جائیں تو کہہ رہے ہیں تین بجے آنا انہوں نے سی پجڑی کی تلائی ہوئی نہیں رکھنی یہ ساٹھے نہیں کہنے کہ بچے میں نے تمہیں چوری کری ہوئی کہہ تھے انہوں نے کہ آفٹر ون ویک مل جائے گا ون ویک کے بعد آئے ہیں اور انہوں نے یہ ٹوکن دیا اور ٹوکن کی باری آئی ہے ابھی گھنٹے کے بعد بتا کیا میں نے کہا میں بیٹھا نہ رہوں اور کہتے ہیں جی ابھی بیٹھیں بیٹھنے کے بعد ابھی میں نے کہے یہ تو بتا دیں کہ کارڈ بنا کے نہیں ابھی ایک اور گھنٹہ ویڈ کرنا تھا بلکہ کارڈ نہیں بنا اب کہتے ہیں جی پھر نیکسٹ آجیں تھرسڈے یا جب ہم فرائیڈے کو آجیں کہتے ہیں تین نمہ جالے ساڑھے ہیارہ ہوئے نہیں کسے جا کے تین نمہ بچنے میں کرو جاتے باری یعنی ساڑھی آپ بار بار چکر نہیں لگانا چاہتے ناظرہ کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے آپ زیادہ پیسے ادا کریں اور وی آئی پی پروٹوکول حاصل کریں ایک پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ زائد رقم سے ناظرہ کے اہلکار بھی کمیشن وصول کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ناظرہ کے اہلکار بھی اب باقی سرکاری مہکموں کے رنگ میں رنگے گئے ہیں جان پہچان اور پیسے سے کام ہوتا ہے برنا چکر لگوائے جاتے ہیں جب ناظرہ اوکام جانتے تھے کہ بڑی تضاعت میں کار جائزل پیاد ہو جائیں گے تو انہیں چاہیے تاکہ اس کے لئے معاست انظامات بھی کرتے تاکہ عوام کو مشرات سے بتایا جا سکتا کیمرمن ملا زفر کے ساتھ محکمہ ریلوی نے پھاتکوں کی مرامت کے لئے محکمہ ہائیوے کی جانب سے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی ادائیگی نہ کرنے پر دھرمپورا پھاتک کو احتجاجن مکمل طور پر بند کر دیا ہے ڈی ایس ریلوی نے دھمکی دی ہے کہ رقم جلد ادا نہ کی گئی تو باقی تمام پھاتک بھی بند کر دیا جائیں گے دیویشن سپریڈنڈرڈ ریلوی عبدالجبان کے مطابق محکمہ ہائیوے کی جانب سے تین سال سے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے واشپل ادا ہیں جس کی وجہ سے دھرمپورا پھاتک کو احتجاجن بند کر دیا گیا ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر محکمہ ہائیوے کی جانب سے انہیں رقم ادا نہ کی گئی تو گریفن واہ کا سمیت دیگر پھاتکوں کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ محکمہ ہائیوے نے گسشتہ تین سالوں سے رقم نہیں ادا کی جس کے وجہ سے پھاتک کیپروں کی تنخواہیں بھی متاثر ہو رہی ہیں دھرمپورا پھاتک بند ہونے کی وجہ سے ٹرافک کا شدید دباؤ ہے پنچھاک یونیورسٹی اور ٹھوکر نیاز بے کی جانب جانے والی ٹرافک کو تشواری کا سامنا ہے مسلم نیقنون کے قائد نے ڈینٹل پروفیشنل کلینک میں اپنے دانتوں کا معاینہ کروایا میاں محمد نواز شریف کی آمد اور روانگی کے وقت لبرٹی کی ٹرافک بھی رواد دوا رہی لبرٹی میں واقع پروفیشنل کلینک میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے میاں نواز شریف کے دانتوں کا معاینہ کیا میاں نواز شریف کے لبرٹی میں آنے اور واپس جانے کے اوقات میں ٹرافک سگنلز بند نہیں کیے گئے جبکہ ہر طرف کی ٹرافک کو رواد دوا رکھا گیا دانتوں کے معاینے کے بعد میاں نواز شریف اپنے اس کوٹ کے ہم راب واپس چلے گئے بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید اہم خبریں اس سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے اور اب نیوز اپ ڈیٹ جب آد رفیق ملک کو نیا کمیشنر لاہور تائناس کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری نو جولائی کو اپنا چار سمحا لیں گے گردوں کی غیر قانونی فروغ چمالی چھاؤنی پولیس مرکزی ملزمان کو تحال گرفتار نہ کر سکی جبکہ عدالت نے گردوں کا کاروبار کرنے والے ساتھ رکنی گینگ کا جسمانی ریماند دے دیا شہر میں میڈیکل سٹورز کی چیکنگ پر معمور دس ڈرگ انسپیکٹروں کے پاس گاڑی ہے نہ ٹیلی فون جبکہ چھاپا مار ٹیم کو سیکیورٹی بھی میسر نہیں مونسون میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں میں قصوصی انتظامات مکمل جبکہ سیون اپ ہارٹ اک پر دوس مارکیٹ کے برساتی نالے کی تعمیر التوا کا شکار ٹاؤن ہال میں سرکاری پاکنگ سٹینز کی نیلامی ایک سو ایک ٹھیکا جات سات کروڑ چھتر ہزار روپے میں نیلام کر دیے گئے روانر لطیب خوصہ کی صوبائی محصصت کے فیصلوں کے غلاف ہفتہ وار اپیلوں کی سما صوبہ بھر کے سائلین بھی فیصلوں سے مصمئن گیس ٹار سپورٹس کا کہنا میں چھاپا رہان کین پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ایمبرویڈری فیکٹری سے لاکھوں روپے کی گیس چوری پکڑی گئی کروڑوں روپے کا سیلز ٹیک فوٹ بورٹ کرنے والی شہر کی ستائیس کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کے وارنٹ کرتائی جاری سیکرٹری ایک سائز کے پانچ ڈائریکٹرز کے تکرورتبادلے کے احکامات ایڈیشنل سیکرٹری ایک سائز مسعود الحق کو ڈائریکٹر ریجن اے لاہور تائناس کر دیا گیا کسی بھی قیمت پر ملکی خودمختاری داؤں پر نہیں لگنے دیں گے وزیرعالہ شہباز شریف کا الہمراہ میں تقریب سے قطاب مسلم لیگ نون کے قائد میں آنباز شریف کا ڈینٹل پروفیشنل کلینک میں دانتوں کا چیک اپ آمد اور روانگی کے وقت لبرٹی کی ٹریپک بھی رواندوان رہی وی جی رینجز پنجاب محمد حلال کا وحقہ باجر کا دورہ پرچھم اتاہنے کی تقریب دیکھی مصری شاہ پولس کا منشاعت پروشوں کے قلاف ٹریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار دو کلو ہرائن برامت دوسری طرف پرانی انارکلی پولس نے عبدالوحید گین کو پکڑ لیا پروڈیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے ملازمین کا جبری طور پر نکالے گئے ساتھیوں کی بہالی کے لیے احتجاج جبکہ ریڈی میٹ گارمنٹ یونین گوندی سپر مارکیٹ کے تاجروں کا یونین کے صدر کو تشدد کا نشانہ بنانے کے قلاف مظاہرہ اور ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے پاک بنگلہ دیش میچ کل ہوگا پنجاب سٹیڈیم میں تیاریاں اروج پر ٹیمو کی پریکٹس سیکیورٹی کے بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید اہم خبریں اس سے پہلے ایک وریک ہمارے ساتھ رہیے گونر پنجاب سردار محمد لطیب خوصہ پنجاب کی تاریخ کے واحد گونر ہے جو صبح محتسب کے فیضوں کے خلاف اپیلیں سنتے ہیں عوام کس قسم کے کیس لے کر گونر ہاؤس آتے ہیں اور ان کے کیا احکامات جاری کیا جاتے ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈار کی اس رپورٹ میں دجنوں کی تعداد میں گونر ہاؤس میں بیٹھے یہ سائلین اپنی اپنی فریاد لے کر آئے ہیں گونر پنجاب سردار محمد لطیب خان خوصہ ہفتے میں ایک بار ان اپیلوں کی سماعت کرتے ہیں جو صبح محتسب کے فیصلوں کے خلاف ہوتی ہیں گونر پنجاب درخواست دہندہ اور مدہ علیہ کو بلا کر خود سماعت کرتے ہیں اور موقع پر ہی فیصلے سادر کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ عوام کا گونر ہاؤس ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں آنے والے عوام کو ریلیف دیں گونر ہاؤس آنے والے سائلین کا کہنا ہے کہ گونر پنجاب نے جس انداز سے ان کا کیس سنا اور اس پر دونوں فریکین کا موقف سنا وہ حوصلہ افضا ہے ہیرنگ سنی بہت دوستانہ معلومی ہوئی اور بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی اور بہت اچھے انداز سے مطلب انہوں نے بات سنی اور ساری ڈیٹیل جو ہیں انہوں نے سن کے اور پھر بہت مناسب فیصلوں سے بھی کی ہے تو وہ ساری پارٹی ہیں جو بہت مطمئن ہیں میں جو خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور گونر صاحب نے میرے عام آدمی کے مسائل میں بھی جلدسپی لی ہے میرے یہ جو میں یہ جو امپریشن لے کے جا رہا ہوں کہ گونر صاحب کی اس عوامی مسائل میں جلدسپی کی وجہ سے عوام خوشترہ بڑھا ہے گونر کے کنسلٹن برائی قانونی عمود عبداللہ ملی کا کہنا ہے کہ گونر کے اس اقدام سے عوام میں مصبت پیغام جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے یہاں پہ وہ فیصلے سنے جاتے ہیں یا تو یونیسٹیز کے خلاف ہوتے ہیں یا پھر سبائی متصب اداروں کے خلاف یا انڈویجل کے خلاف فیصلے کر کے یہاں ریکمنٹ بھیجتے ہیں اور ان کی جو اپلیٹ آثارٹی ہوتی ہے وہ گورنری ہوتا ہے تو گورنر یا ان فیصلوں کو اپروڈ کر دیتے ہیں یا ان فیصلوں کو رد کر سکتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک کانسٹیٹوشنل جو اختیار ہے میں یہ سمجھتا ہوں اب تک جو انہوں نے یہ ایکسرسائز دی ہے بڑی فروٹ فول رہی ہے گورنر پنجاب سردار محمد لطیف خان خوصہ سے قبل گورنر ہاؤس آنے والی اپیلوں پر گورنر ہاؤس کا عملہ ہی فیصلے کیا کرتا تھا قانون دان ہونے کے ناتے سردار لطیف خان خوصہ کا اپیلیں سن کر عوام کو انصاف راہم کرنا قابل ستائش ہے کیمرمن امران صدیقی کے ساتھ آمی ڈار سیٹی فورٹی ٹو مسلم لگ ڈون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے متحدہ کوئی مومنٹ سے خاص ملانے کا اشارہ دے دیا ان کا کہنا ہے کہ حکومت سے ناراض پارٹیوں کو اپوزیشن میں خوشاندید کہتے ہیں اور ضرورت پڑی تو گرینڈ آپریشن الائنز بھی بنائیں گے بسید دیکھتے ہیں آصف چافی کی اس ریپورٹ مارٹل ٹون میں مسلم لگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی زیر صدارت بلوچستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں نواب زیادہ چنگیز خان مری سردار سنہ اللہ زہری لیاکت علی جمالی سردار عیاض صادق سینیٹر پرویز رشید خواجہ ساد رفیق سمیت سینئر رہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں بلوچستان کے مختلف اضلاع کے صدور اور جنرل سیکٹریز کے لیے ناموں کو حتمی شکل دی گئی میاں نواز شریف کا کہنا ہے مسلم لگ نون کے بہترین کارکنوں کے ٹیم بنائی گئی ہے جو ملک و قوم کی خدمت کرے گی خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین کارکنوں پر مشتمل جو ہے وہ ٹیمیں بنائی ہیں اب انشاءاللہ یہ ٹیمیں یقیناً آگے کام کریں گے ڈیلیور کریں گی ہم اپنا جو یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی اپنا ایکسرسائز انفیڈلیٹی کر رہے ہیں یہ بیکار کی ایکسرسائز تو نہیں کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر ملک و ملت کو خدمت کرنے کے لیے ایک ٹیم تیار کی جا رہی ہے اس ٹیم کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر یہ عمل پچھلے ساٹھ سالوں میں چلتا رہتا اس میں کوئی انٹرپشن نہ آتی کوئی مداخلت نہ ہوتی اور پھر یہ ٹوٹنے کا شگار نہ ہوتا تو آج یہ لوگ جو ہی آج پاکستان کے اندر بہترین لوگ سمجھے جاتے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے حکومتی پالوسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیروزگاری، لوٹ شیڈنگ اور مہنگائی کے سوا عوام کو کچھ نہیں ملا حکومت اب عوام کو مزید بیوکوف بنانا بند کرے انہوں نے الزام آئید کیا کہ زلزلہ زدگان کا فنڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خرچ کر دیا گیا ہے اور انہی پیسوں کو الیکشن میں لگایا گیا ہے اب ایسی حکومت کو برداشت نہیں کیا جائے گا عوام کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان سے بیروزگاری کے خاتمے کے لیے پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان سے انڈسٹری کا پیہ آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں ایکانومی کا پیہ آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو خوشحال بنانے کے لیے گرینڈ ریلائنس اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنتا ہے تو بہت ضروری یہ بننا چاہیے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے تحفظات ہمارے ہیں ان تحفظات کو ہم اپنے مفاملتی عمل کا کوئی راستے کا پتھر بھی بننا چاہتے نیا نواز شریف نے مختلف جماعتوں سے اتحاد کا اندیا بھی دیا اور سابق حکومتی حلیف جماعت ایم کیو ایم کا نام لیے بغیر اس کو بھی اپوزیشن میں خوشاندید کہا کیامرامین خورم شداد کے ساتھ آسف جعفری سٹی فارٹی ٹو بولٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید آہم خبریں اس سے پہلے ایک ویک ہمارے ساتھ رہیے عدالتی کاروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں عدالتوں اور کچھہریوں کے بخشی خانوں کے باہر ہزاروں والدین اپنی اولاد کی غلطیوں کی سزا بھگتے رہے ہیں روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بخشی خانوں کے باہر اپنی زیر حراست بچوں کی ایک جھرک دیکھنے کے لیے دھوپ میں بیٹھے یہ بدقسمت والدین اپنا سب کچھ مقدمات کی نظر کر چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہین عدی کی اس رپورٹ میں جیلوں اور عدالتوں کے باہر ہزاروں کی تعداد میں والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں صبح آٹھ بجے سے ہی یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد ساڑھے پانچ بجے تک جو ہے وہ عدالتوں کے باہر یہاں پر موجود رہتے ہیں یہ یہاں پر جو والدین آتے ہیں وہ اپنی اولاد کی ایک جلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہواتین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر جو ہے وہ اپنے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں چاہے اپنے بچوں کو باپ کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ یہاں پر دکھا دی جائے کچھ والدین ایسے بھی ہیں کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو قرآن شریف جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے بیٹے کو نیکی کی ہدایت دے ہمارا بیٹا جو ہے وہ زمانت پر رہا ہو کر باہر آ جائے بچوں یہاں پر جو ہے ایک ذکت امیز محول جو ہے وہ یہاں پر بخشی خانے کے باہر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر صرف اپنے پیاروں کو باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں بخشی خانہ یہ میں جہاں پر موجود ہوں یہ سامنے بخشی خانہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ یہاں پر باہر موجود بھی ہیں اور یہاں پر ملزوان کو جیل سے لاکر بند کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے ملزوان کو جو ہے وہ واپس عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے لے کر یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر جس کا ذکت امیز محول ہے لوگوں میں جب ملزوان جو ہے وہ یہاں بخشی خانے سے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو والدین کے اوپر ایک قیامت سگرہ برپا ہوتی ہے اور یہاں پر ہر طرف سے رونے کی بھی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں جو مناظر یہاں ہیں اس کے بعد جو ملزوان ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت میں جانے کے بعد وہاں بھی ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے آئے ہم آپ کو وہاں کے بھی یہ کرکت جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ میں اس وقت یہاں پر جوڈیشن مجیسٹریٹ کی عدالت کے باہر موجود ہوں جوڈیشن مجیسٹریٹ کی عدالت کے باہر ایک لسٹ آویزہ ہے یہ لسٹ جو ہے یہ مقدمات کی لسٹ ہے جس میں سو کے قریب مقدمات جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان مقدمات میں جو ستر کے قریب ایسے کیسیز ہیں جن میں غلصہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے مقدمات کی پیر بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں اور ملزوان جو ہے وہ اس وقت سے یہاں پر ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملزوان جو ہے ان کے ہاتھوں پر اس وقت ہسٹڈیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہاتھ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ جو تھے یہ گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے تھے لیکن ان ہاتھوں کو ہسپڑیوں کا بوجھ اٹھانے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا ہے یہاں جو والدین ہیں وہ جو یہاں پر آتے ہیں ان کے والدین جو ہے ان کا رونا جو ہے وہ یہاں پر دیکھا نہیں جاتا کب تک یہاں یہ رونا دھونا جو ہے وہ جاری رہے گا کب تک ہم ماباپ اپنی اولاد کی غلطیوں کی صداح جو ہے وہ یہاں آکر بھگتے رہیں گے نئی نصر جو جرائم کی طرف راغب ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ یہ یہاں کے مناظر ان کے لیے ایک سبق اموز ہے انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو خدارہ یہاں اس طرح ظلیل و خواہ نہ ہونے دیں کیمرہ مین زاہر ملی کے ساتھ شاہین افیق سٹی ٹوٹی ٹو زلہ کے چاہرے بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید آہم خبریں اس سے پہلے ایک ویک ہمارے ساتھ رہیے کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں یہ آپ دیکھ سکیں گے سٹی سپورٹس میں ایج ٹروپس کرکٹ میچز میں اورگنائزر کی جانب سے زائدل عمر کھلاریوں کو کھلانا کوئی نئی بات نہیں یہ وہ جھگڑا ہے جو اکثر ٹورنیمنٹ کی ناکامی کا باعث بندہ ہے مارل چان میں بھی ایک میچ اسی جھگڑے کی نظر ہو گیا میچ کا احوال جانتے ہیں آمیر عصا خان کی اس ریپورٹ میں لاہور شہر میں کرکٹ میں نچلی سطح پر جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ بچوں کی عمروں کا ہوتا ہے اورگنائزر کم عمر کے ٹورنیمنٹ میں بھی زائدل عمر کھلاریوں کو کھلا دیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لاہور کی کرکٹ کا اس وقت ہم مارلٹون وائٹ کی گراؤنڈ پر مجود ہے جہاں پر ایسا ہی ایک انڈر سکسٹین ٹورنیمنٹ کھیلا جا رہا تھا لیکن اب یہ میچ نہیں ہوگا جس میں اس کو کال آف کر دیا گیا ہے اور کیوں کر دیا گیا ہے یہ ہم جانتے ہیں شایب دارتر اسلام علیکم شایب صاحب شایب صاحب یہ میچ کس کی سٹیموں کے درمیان تھا یہ میچ تھا جس ٹیگ اور مارلٹون گرینز کرکٹ اکیڈمی کے درمیان یہ میچ تھا اور اس کا ختم کیوں کر دیا گیا یہ آمیر یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہماری اکیڈمیز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ ایسی چیزیں کرتی ہیں ایج جب بھی کوئی فیکٹر سامنے آتا ہے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بے فارم جو ہیں اپنا اٹھارہ سال کے بچے چودہ سال کا بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اداروں میں ایک سکم ہے کہ بے فارم آسانی سے بن جاتا ہے کہ جنم پرچی کو دکھا کے آپ نادرہ کا برس ایڈی پیٹ بنا لیتے ہیں اور بے فارم جو ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر بن جاتا ہے اور وہ آپ جس کا بھی بنانا چاہئے ہیں آپ بنے ہوئے ہیں اتنے زیادہ لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آجتہ کسی بچے کو سزا نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا ملک جو ہے اس کے اوپر چال رہا ہے ہمیں یہ چاہئے کہ ہمیں اس بورڈ لیول کے اوپر پنش دیں تاکہ آئندہ آنے والے بچے جو ہیں وہ اس کو فالو کریں کیونکہ بے فارم ادارے بھی جو ہیں ایکٹیو ہوں کیونکہ تیرہ سال کے بچے کے ساتھ اگر اٹھارہ سال کا بچہ کھیل رہا ہے تو تیرہ سال کے بچے کے ساتھ نانصافی نہیں ہے تو ایک فیک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو یہ اکیڈمیز کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے یہ بورڈ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کرکٹ آرک نیزر کا یہ جھگرا تو جاری رہے گا لیکن اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے اب ہم بچوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی مایوسی ہوتی ہے اس طرح کے جب ٹورنمنٹس جو ہیں یا اس طرح کی جو میچز ہیں وہ کال آف ہوتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا بلیل یہ بتاؤ کہ آج میچ آپ کھیلنے کے لیے آئے تھے میچ نہیں ہوا کیا کہتے ہو ہمیں بہت نیزی بھی ہے کیونکہ ہم میچ کھیلنے آئے تھے یہاں پر ان کے لڑکے بڑھے ہیں اور یہ مینیزمنٹ نے صحیح نہیں کیا پوپر میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کتنی دفع ہوتا ہے کہ آپ کے میچ نہ ہو یہ ٹورنمنٹس میں ہمہشہ ہوتا ہے جب تک کرکٹ میں عمروں کے حساب سے بچوں کو نہیں کھلایا جائے گا اس وقت تک لاہور میں کرکٹ ترقی نہیں کر سکتی کیمرامین آصف خان کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی ٹوری ٹو سٹی ٹوری ٹو کے نیو سٹوڈیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی